نمازکا دیشت دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں عدتی تیاغی تو دیش میں آن صبح سے ہی سونیا گاندھی اور سمرتی ایرانی کے بھی جو لڑائی ہوئی اس پر چرچہ ہو رہی ہے لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کونگرس ادھیاکش سونیا گاندھی نے کینڈریہ منتری سمرتی ایرانی کو کیوں کہا دونٹ ٹاک ٹو می آخر ایسا کیا ہو گیا کہ سونیا گاندھی اور سمرتی ایرانی لوگ صبح کی کارواہی ختم ہونے کے بعد پورے دو منٹ تک لڑتی رہی جو لڑائی راشترپتی کے اپمان پر شروع ہوئی وہ سونیا بنام سمرتی کی لڑائی میں کیسے بدل گئی یہ پوری کہانی دیشت میں ہم آپ کو شروع سے لے کر انت تک دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس خبر سے جڑے ہوئے اپ ڈیٹس بتاتے ہیں کونگرس کے سانساد ادھیر انجن چودری نے درسل کل میڈیا سے باتچیت میں راشترپتی کو لے کر ویوادت بیان دیا انہوں نے دیش کی پہلی آدیواسی راشترپتی دراؤپدی مرمو کو راشترپتنی بتایا بی جے پی نے اس بیان کو راشترپتی کا اپمان بتایا اس کے بعد سانساد کے دونوں صدنوں میں بی جے پی کونگرس پر برس پڑی راجع سبح میں نرملا سیتا رمڑ اور لوگ سبح میں سمرتی ایرانی نے مورچہ سنبھالا اور اس کے بعد آگے کیا ہوا اس رپورٹ میں دیکھیں سبح 11 بجے لوگ سبح ایک تصویر میں سونیا گاندھی بھی دیکھ رہے ہی ہیں اور سمرتی ایرانی بھی سونیا گاندھی سفید رنگ کا ماسک پہن کر ویپکشی کھیمے کی پہلی کتار میں بیٹھیں اور ادھیر رنجن سونیا گاندھی کے بغل میں داہینی طرف کھڑے ہیں اب دوسری طرف دیکھیں کیندری منتری سمرتی ایرانی ستہ پکش کی طرف تیسری کتار میں اپنی سیٹ پر کھڑی ہو کر راشترپتی دروپدی مرمو کے خلاف ادھیر رنجن چودری کے آپتی جنگ بیان کا پھروت کر رہی جنہوں نے راشتر کے سرگوش سمبیدھان مک پت پر ویراجت دروپدی مرمو جی کا ستن کے نیتا ہونے کے ناپے سرک پر جا کر اپمان کیا ٹھیک ایک منٹ باہ یعنی گیارہ بچ کر ایک منٹ پر کیمرہ ادھیر رنجن چودری پر فوکس ہوتا ہے جو سمرتی ایرانی کے بولنے کے دوران ان کا ویروت کر رہے تھے اب دھیان سے دیکھتے جائیں کیونکہ اگلے دو منٹ میں اُس دو منٹ کی چھڑپ کی بجھا چھپی جو جھڑا سونیا گاندھی اور سمرتی ایرانی کے بیچ سمسط دھوان میں ہوئی دروپدی مرمو کانگریس پارٹی کی گھنہ کا کینڈر بنی کانگریس کے پرش نیتاؤں نے دروپدی مرمو کو کٹ پتلی کہا کانگریس کے گھنٹگار کرنے والے پرش نیتاؤں نے دروپدی کو امانگل کا پرشید کہا اور کل کانگریس کے نیتاؤں سدن نے دیش کی راشتبتی کو راشتبتنی کہتا سمبودھت کر ان کا اپمان کیا یہاں تک سونیا گاندھی سمرتی ایرانی کی باتوں کو چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر سنتی رہی کیا چانہ سمرتی سونیا گاندھی کا نام لے کر برست پڑی میں آج اس سطن میں کانگریس کی مکھیان راجوان ہے ان سے پوچھنا چاہتی ہوں ان سے پوچھنا چاہتی ہے اس سانچنی کہ ان�ی چاہتی ہے یہ ت sketرش نیتاؤ disasters کیا نہیں چوت سے موسیقی 11 بچ کر 2 منٹ سے لے کر 11 بچ کر 4 منٹ تک یعنی 2 منٹ میں سمریتی ایرانی نے 4 بار سیدھے سیدھے سونیا گاندھی کا نام بھی اور کل 15 بار انہیں سمبودھت کرتے ہوئے ادھیر رنجن کے بیان پر مافی مانگنے کو کھا یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ سمریتی ایرانی ادھیر رنجن کے امریادت بیان کے بیرود میں بولتے بولتے آپ سے تم پر آگئے انہوں نے سیدھے سونیا گاندھی کو تم کہا یہ بھاشا شاید سونیا گاندھی کو پسند نہیں آئی سمریتی ایرانی کے اتنا کہتے ہی بی جے پی کے سب ہی سانسد خاص کر مہلا سانسد زور زور سے سونیا کا نام لے کر ناری بازی کرنے لگ اب سانسد بھون نے لوگ سبھا کی اس تصویر پر دھیان بیچ جس طرف بی جے پی سانسد بیٹھے ہوئے تھے اس طرف پانچویں کتار پر بی جے پی سانسد رمہ دیوی بیٹھے تھا سمریتی ایرانی اور سونیا گاندھی کی زبانی جھڑپ کے بیچ اگر کوئی ایک چہرہ ہے تو وہ ہے رمہ دیوی رمہ دیوی نے زی میڈیا کو اس لڑائی کی پوری کہانی بتائی جو ہم آپ کو آگے سنائیں لیکن پہلے سونیا گاندھی کا یہ بیان سنگی سونیا گاندھی نے دلیل دی کہ ادھیر رمجن چودھی نے راشتہ پتی کے خلاف بیوادت بیان پر معافی مانگ لی لیکن ادھیر رمجن صبح سے شام تک میڈیا کے سامنے کئی بار آئے لیکن صرف سپائی دے معافی انہوں نے اب تک نہیں مانگ پہلے کہا راشتہ پتی اس سے ساتھ ساتھ نکل چکا راشتہ پتلی پیچھلے پیچھلے معافی مانے کی سوالی نہیں چوک ہو گئے راشتہ پتی راشتہ پتی کہتے گھتے اچھا رکھ موگ سے راشتہ پتی نکل چکے میں ایک بنگالی ہوں ہندی آدھی نہیں ہے میرا گرامارٹیکالی رار ہو سکتے یہ الگ بات ہے پرسو سمائی مانگا ہے جب سمائی دیں گے اب سب کو بلا کے سب کو کہے کہ میں جاؤں گا چوڑی چوپی نہیں آنے باڑا ہوں اگر جنگ لڑنا ہے تو میرے ساتھ جنگ لڑو چونوٹی میں ہی دے رہا ہوں تو یہاں تک کی کہانیاں آپ نے دیکھ لی آپ نے دیکھا کہ کانگریس کے سانسیاد ادھی رنجن چوڑری بار بار میڈیا کے سامنے آنے کے بعد بھی راشتہ پتی کے خلاف اپمان جنگ بیان پر پبلک معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ نے لوگ سبھا میں چار منٹ کی پوری کہانی بھی دیکھی اب اس سے آگے کی کہانی دھیان سے دیکھے گا کیونکہ اب دو منٹ کی پوری کہانی آپ کے سامنے ہوگی جب سونیا گاندھی اور سمرتی ایرانی آپس میں ہی لڑنے لگی ادھیر رنجن کہتے رہے کہ ان سے گلتی ہوئی لیکن انہوں نے معافی اب تک نہیں مانگی ہاں یہ ضرور کہا کہ وہ معافی راشتہ پتی دراؤپتی مرمو سے مل کر مانگے جو ارتپرت راشتہ پتی جی کہا گر چوٹ پہنچی مہامنجی ان سے سمائی مانگا ہے جب سمائی دیں گے اب تب کو بلا کے سب کو کہے کہ میں ہی جاؤں گا وہیں بیجے پی اس مددے کو دیش ویاپی مددہ بنانے میں چھٹکے بیجے پی نے کہا کہ اس مددے کو دیش بھر میں اٹھائیں گے سوتروں کے مطابق ادھیر رنجن مسئلے پر بیجے پی کی مہلا سانسد یا منتری سونیا گاندھی کے خلاف شکایت درچ کرائیں سوتروں کے مطابق سونیا گاندھی کے خلاف پیولیج یعنی بیشت آدھکار کا نوٹس دینے پر بھی بیجے پی ویچار کر سکتی ایک گھور اپمان ہے آدھیواسی دیش کا آدھیواسی کا ایک نیتری اور بیٹی کو بہت بڑا اپمان ہے راشتر پتی کا اپمان ہے راشتر کا اپمان ہے جن کو ایسے ازیرانجن کو جنہوں نے اپوائنٹ کیا وہ مافی مانگنا چاہیے سوریا گاندھی جی مافی مانگنا چاہیے جو راشتر پتی ہے وہ کوئی ایک ویقتی پرمک کے راشتر پتی نہیں ہے وہ دیش کی راشتر پتی ہیں اور جس طریقے کی ابھدر ویہوار اور مانسکتہ کا پریچے ادھیرانجن چاہیے جی نے کانگریس پارٹی کے پرتی دیا ہے کیونکہ وہ نیتا ہے پرتیپکش کے اور وہ نیتا پرتیپکش ہوتے ہوئے اس طریقے کی بیانبازی کر سکتے ہیں وہ بھی پبلک میں انہوں نے بولا تو مافی بھی پبلک سے مانگے اب لڑتے ہیں جھڑپ کی اس کہانی پر صبح 11 بچ کر 4 منٹ پر لوگ سبح کی کاریوہی ایک گھنٹے کے لیے ستھاگیت کر دی گئی اسی دوران سبھی سانسد اپنی سیٹ سے اٹھے سونیا گاندھی بھی اٹھیں تیس سیکنڈ پہلے ہی پانچویں کتار میں بیٹھیں بی جے پی سانسد رمہ دیوی اپنی کرسی سے اٹھ کر نیچے کی طرف بڑھیں وہیں سونیا گاندھی بھی رمہ دیوی کے پاس آئیں سونیا نے رمہ دیوی سے کہا ادھیر انجن کے ماملے میں میرا ڈام کیوں لیا جا رہا ہے اس سوال کا جواب رمہ دیوی کے پاس کھڑی اسمرتی ایرانی نے دیا اسمرتی نے سونیا سے کہا کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے نیتا نے کیا کیا بولا ہے اس پر سونیا گاندھی گسے سے لال ہوگے انہوں نے اسمرتی ایرانی کو انگلی دکھا کر کہا don't talk to me اسمرتی نے سونیا سے یہ بھی کہا کہ دیش کا راشترپتی سب کا راشترپتی ہوتا ہے ان کے بارے میں ایسی باتیں بولا یہ شوہ دے رہا ہے کہ اس پر سونیا نے پھر سے وہی بات دو رہا ہے don't talk to me یعنی مجھ سے بات مت کر اب اس تلائی کی پوری کہانی آپ وہاں موجود BJP سانسر رامہ دیوی سے خود سنو جھگڑے کی اس کہانی میں ایک چشمدیت NCP کی سانسد سوپریہ سولے بھی ہے جو لوگ سبح کی کاریوہی کے دوران سونیا گاندھی کے پیچھے کھڑی NCP کی سوپریہ سولے نے سونیا گاندھی کو شاند کر آیا اور وہاں سے لے کر گئے اس تلائی کو لے کر کانگریس نے آروم لگایا کسمرتی ایرانی نے سونیا گاندھی کے ساتھ اپمان جنک برتاؤ کیا کانگریس کا دعویٰ ہے بی جے پی کے محلہ اور پورشانسد سونیا کے اوپر ہا بھی ہو گئے اور ان کے ساتھ بچ سلوکی کی گئے آج ہم نے لوگ سبح کے اندر بہت ہی ایک شرمناک ویوہار ہماری نیتا سونیا گاندھی جی کے پرتی ہم نے دیکھا کہیں کسی نے چھیکا تھوکا تو سونیا گاندھی زمہ دار ہے یہ کیا بات ہے یہ کیا وہ بھی بہلا ہے ان کے اپنا نہیں گر رہے آپ لوگ ہرنکی بی جے پی کا داوہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ماملہ بڑھتا دیکھ ادھیر رنجن چودھری نے سپیکر کو چٹھی لکھ کر راستر پتی پر دیئے بیان پر لوگ سبحہ میں اپنا پخش رکھنے کا موقع مانگا ہے لیکن ادھیر رنجن کی مصیبت کم ہوتی نظر نہیں آ رہی راستر مہلا آیوگ نے ادھیر رنجن کو نوٹس بھیج کر ماملے میں اس پسٹی کرن دینے کو کہا ادھیر رنجن کو سفائی دینے کے لیے تین آگست تک کا سمیں دیا گیا راستر مہلا آیوگ نے سونیا گاندھی کو بھی اس ماملے میں ہستک شیپ کرنے اور ادھیر رنجن چودھری کے خلاف اچیت کاروائی کرنے کے لیے لکھا ہے لیکن سوال یہ ہے کی کیا وہ سونیا گاندھی جو سنسد میں ادھیر رنجن کے لیے اس مرتی ایرانی سے توتو میمہ کر رہی ہے وہ ادھیر کے خلاف قدم اٹھائیں گے روین رکومار کے ساتھ روید رپاٹی زی میڈیا دل یہاں سوال یہ بھی ہے کیا دیش کے سروچ پدوں پر بیٹھے لوگوں اور دیش کی سروچ سنسطھاؤں کا اپمان کرنا کانگریس پارٹی کی عادت ہے کچھ خاص بیان ہے جن کا ذکر ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ کیسے سمویدھانک پدوں پر بیٹھے لوگوں کا اپمان کرنے جان بوچ کرنے کا عاروب کانگریس پارٹی پر لگتا رہا ہے کانگریس کے سانسد ادھیر انجن چودری نے راشترپتی دراؤپدی مرمو کو راشترپتنی کہا جسے لے کر جو ویواد ہوا آپ نے ہماری ریپورٹس میں لگاتار دیکھا وش 2019 میں کانگریس نیتا اور راجستان کے مکھے منتری اشوک گہلوت نے کہا تھا کہ جاتی کی وجہ سے رامنات کو وند راشترپتی بنے وش 2019 میں راحول گاندھی نے پردھان منتری کا اپمان کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیش کا چوکیدار چور ہے وش 2017 میں سندیب دکشت نے تتکالین سینہ پرموک جنرل بپن راوت کو کے بارے میں اب شبدوں کا استعمال کیا تھا سڑک کے گنڈے کی طرح وہ بیان دیتے ہیں یہ کہا تھا سندیب دکشت میں وش 2018 میں کپل سببل نے تتکالین سی جی آئے چیف جسٹس دیپک مشرا کے بارے میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کا آچرن پد کے انوروک نہیں ہے